موسیقی 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 مسمی موسیقی 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 دو کھانے کے چمچ جائے گا اور اس پائسز میں جو چیزیں جائیں گے وہ ہیں پسی مرچیں اس میں کٹی مرچیں بھی ڈلتی ہیں تو پسی مرچیں اور کٹی مرچیں جو ہیں وہ حساب سے ڈالے گا تاکہ مرچیں زیادہ نہ ہوں اور ون ٹی سپون جو ہے حلدی اس میں ڈالے گی اچھا سابت گرہ مسالہ اس میں پورا جائے گا اس میں ون ٹی سپون زیرا ہے دو جو ہے دارچینی اور دو جو ہے بڑی لائچی کچھ چار پان سے چھے جو ہیں لونگ ہیں تھوڑی سی کالی مرچیں ہیں اور دو جو ہے وہ تیز پات ہیں دو سے تین چلیں اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں میرے نے اے پاتیلی میں جو ہے وہ آئیل لے لیا ہے ممیں اس کے اندر آنیا ڈٹ کروں گی ڈیس میں سرائپ کر لیا تھے یہ آرگی ہے اور اس کو گولڈن براون کروں گی ڈالے گیدی دکھیں جب پیاج چو ہے وہ گولڈن براون شروع ہو جائے گی تو میں اسی میں جو جٹسہ بھی تھابتگرہ مسالہ تا تیزیرہ ڈالے گیدی اور اس کو مزید گولڈن براون کروں گی میں جانچا پھائٹ کر دوں گا اور ملسکہ پھائٹ کر دوں گا اور پھائٹ کر دیمے کا لگا ہے اس میں آلو جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی آلو کو اس میں ایڈ کرنے کے باہر میں تقریبا اس میں ایک منٹ اس میں مجھے 3 میڈیم سائز کے لینے تھے 2 بڑے تھے اور 2 چوہے وہ چھوٹے تھے اسی لئے میں نے چاڑ لیا ہم میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ ٹیماتر بھی گل جائیں اور آلو بھی کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی بھی ایڈ کروں گی تاکہ آلو بھی گل جائیں اچھے طریقے سے اور اب میں اس کو رکھ کر گلا لوں گے دیکھیں ٹیماتر جو ہے وہ اس میں گل چکے اور آلو بھی جو ہے وہ بھی تقریباً گل چکے ہنکی تھی کثر باقی ہے ابھی اس میں تو ابھی وہ میں چاول کے ساتھ جب وہ دم پر آئیں گے تو اچھے طریقے سے پک جائیں گے تو ابھی میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں جو ہے چاول ایڈ کروں گی چاول جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں ساتھی اس میں ہری مرچے ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں جو ہے ہری مرچوں کے ساتھی جو ہے وہ پودینے کے بھی کچھ پتے ڈالتے ہیں لیکن میں بس پودینہ نہیں ہے تو اس لیے میں سے ہری مرچے ہی ڈال رہی ہوں پانی گرم ہو جائے گا پھر میں اس کو درمیانی آنچ پر چاول کو پکنے کے لئے چھوڑوں گی یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا اب میں اس کو جو ہے وہ بلکل لو ہیٹ پر جو ہے 20 منٹس کے لئے دم پر رکھ دوں گی 20 منٹس ہو چکے اور چاول میں بھاپ بہت اچھے طریقے سے آ چکی ہے اب ہم اس کو دشاؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آلو کی تہری جو ہے وہ ریڈی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ